تو سٹوڈنٹس ہم نے اب تک کے کہانی میں دیکھا کہ کیسے اپنے نام کی طرح ڈک ڈک جیسے حد کرتے کرتا ہے ہم نے انڈرٹیکر کوک کا چک سلیم اور ایفریقہ کے لیے نکلا شپ والا دیکھا اب آگے کی کہانی تو وہ شپ ایفریقہ کی ویج کے لیے نکل پڑا کیاپٹن بہت ہی خوش تھا کیونکہ ڈک کی کیٹ نے شپ پر کے سارے چھوے کھا دالے وہ کیٹ ایک ماؤسر نکلی کچھ دن سمندر سے ہو کر وہ شپ ایفریقہ کے باربری کوسٹ پر آرکھی تو اس شپ کے کیپٹن نے کینگ کو نہ فون کیا نہ واتس اپ کیا کیونکہ وہ سب اس زمانے میں اپلپ نہیں تھا کیپٹن نے اپنے سر ورڈ کے ہاتھوں کینگ کو ایک میسیج بھیجا ہمراہ تو نصیبی خرام ہے کون جانے کس منوز گھڑی میں تم سے شادی کر لی کتنے سپنے سجائے تھے پر یہاں آ کر دیکھا تو چوے ہی چوے سارا شہر چوہ کی وجہ سے سفر کر رہا ہے انگریزی میں اسے پلیک کہتے ہیں کوئی ہے اس اب لانارے کی مدد کرنے والا suddenly the door opens and flashlight comes a man enters I have a solution to your problem میرے پاس ایک بلی ہے جو چوہ کا چھٹ سے سفایا کر دیں گی بلی کو بلاو واو what a cat اس کا نام کیا ہے پس اور اسے ڈرنا نہیں مجھے یہ بلی دے دو میں اس کے لیے وہ مانگی کی مددنگا وہ لوگ کتنے میں بیچوگے دو سو کروڑ اب میں بلی بیچ رہا ہے یا پلین بیچ رہا ہے اس کے میں کچھ سونے کی سکھے دوں گا اور شپ کا واقعی کا سامان بھی میں خرید سکتا ہو کیپٹن وہاں سے خوشی خوشی لوڈ گیا جب واپس آیا تو اس نے مسٹر فریڈز ویرن کو سب کہانی بتائی انہوں نے ڈک کو بلی کے پیسے دیئے اور تب سے وہ مسٹر ویٹنگٹن کے نام سے جانا گیا وہ بعد میں مسٹر فریڈز ویرن کے ساتھ کام کرا اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا مسٹر فریڈز ویرن نے اپنے بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیدالا مدلیا ان کی شادی ہو گئی بعد میں مسٹر ویٹنگٹن نے الیکشن لڑے اور وہ لورڈ میئر آف لندن that is سر ریچارڈ ویٹنگٹن کے نام سے جانا گیا اور جب ریٹار ہونے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اپنے گرینڈ شیلرن کو پکڑ پکڑ کر اس کی بکواہ سٹوری سنانے لگا so this was the whole chapter thank you guys for listening this chapter see you guys in the next video موسیقی